بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدی ہمی ریت سے ہوں گے میں ایک ہرورڈ سی ایس ایس ایکڑنمی کی طرف سے آپ کے حسمت میں حاضر ہوں آج یہ ہماری پیپل ہیں انٹرنیشنل ریلیشن انٹرنیشنل ریلیشن جس کو میں آئیار بھی کہتے ہیں اپشنل پیپل سی ایس ایس میں ہیں ٹوٹل اس کی دو ہنڈرڈ مارکس ہیں دو پیپلز ہیں ایک کو ہم پیپر ایک اٹھے ہیں ایک جوہے پیپر ون ہے اور ایک جوہے پیپر ون ہے پیپر ون کی بھی ہنڈرڈ مارکس ہے اور پیپر ون کی بھی ہنڈرڈ مارکس ہے تو ٹوٹل جوہے ہمارے ٹو ہنڈرڈ مارکس ہیں اس پیپر میں بیسکلی انٹرنیشنل ریلیشن مینز انٹرنیشنل جو جو گلوپ لیول کے جو ریلیشنز ہیں ڈیفرن کانٹریز اور ڈیفرن ارگھیریزیشن کے بیٹوینز اس کا ہوالے سے ہم بات کریں گے پر cuanto oil کہ اہے ہانتر مارک سا رہا اور پر clergy ہی پانٹو بھی ہوند ہ بدل اے لacked شرک پر کے رامے سے ہم بات کریں گے پس تیرے پر اے جو گے ہنڈرد مارک ساتھ ہے ہی کو ہی لدے سے ہم بات کریں گے فرس چیز قص Holz scoob کی بات کریں گے ان کی importance ziet chiff nnty بات کریں گے نشد سٹیٹ کا جو کان صرف ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے پھر انٹرنیشنل سوسائٹی کی ایویلوشن کے ساتھ ہوئے ہوں انٹرنیشنل سوسائٹی Design دکھال ہو گئی۔ تو یہ اِنپرRODUCTION میں ہم اِنٹرنیشنل ریلیشنز جو سٹیٹ ہے جو سٹیٹ ہے پھر اس کے بعد ج کتا ہی اِنٹرنیشنل سوسائیٹی کے صورہ بنی یہ más植کاروں ڈیوز کریں گےшаяً 3 تو ٹیریز کی Certain بارکت کے percentimات gottra worse ٹیوریز پ struck. پورلوز پرورایس بھی اے اِنپرودیشنل ریلیشنز میں مختلف قسم کی، تھیوریز ہے impossible جو اپروچز ہیں یپروچز کے اس پر ہمینٹرنیشنل ریلیشن ... جو مختلف کندرس کے ریلیشن program۔ اس کھوال سے بات کریں گے ایک اس میں الانکل اپروچز کی ہم بات کرتے ہیں الانکل اپروچز میں دو قسم کی ایک ... ۷عیلیزم ہے اور ایک اڈیالیزم ہے یہ اوڑھڈ اپروچز ہے ... آڈیالیزم اور.... ... رییالیزم کی اوپر ہم بات کریں گےitary realism ریالیزم اور آئیڈیالیزم یہ سٹارٹ سے جب ہم گریب کی ہم اگر ہم بات کرتے ہیں گریب پیر سے ہم بات کرتے ہیں تو اس دور سے یہ دو قسم کے اپروچز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے بات تھی ایک تو ریالیسٹک اپروچ کے اوپر بات ہوتی تھی ہے ریالیسٹک بیسس پہ ریلیشنشپ بنتی ہے اور ریالیسٹک بیسس پہ سٹیٹ کی ریگولیشن ہوتی ہے ایک ہے ایڈیالیسٹک بیسس پہ ایڈیالیسٹک اور ایک ریالیسٹک Afiej ریالیزم پہ ہے، ریالیسٹک اپروچ پہ ہے، ریال فراپلمس کے اوپر، ریال ریلیشنشپ، ریال تینکس، ریال اپانیمی، ریال پولیٹیکس، ریال سوسائیٹی، اب باس جیسے جو ایڈالیسٹک کے بحث پہ ہوتی ہے جس کا جو ریولیٹر ہے جس پیسکلی آئیڈیا ہے، ریالیٹی میں کچھ نہیں، تو یہ دو اپروچ، ریالیزم اور ایڈالیزم جو ہے گریگ کے دواد سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے پلیٹو کے دواد سے ہے، اور اور آئیسٹوٹریلین پیلر سے یہ دونوں جو تھے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے سائنسٹیفک ریولیوشن آئی اور بیہیوئر اپروچ سسٹم آ گیا اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نیو اپروچ آئی جس کو ہم پوسٹ مارڈرنیزم کہتے ہیں، تو یہ پوسٹ مارڈرنیزم کی جو تیری ہے، پوسٹ مارڈرنیزم کی جو تیری ہے، اس نے پوری دنیا پور ریولیوشن ہے، لاحس کیا حاصل کر، پولیٹیکس کو، حاصل کر انٹرنیشنل ریولیشنز کو، خصوصاً جو ہے سپیشلی جو لیٹریچر ہے، بہت سے ایفیکٹل وہ پوسٹ مارڈرنیزم کے اپروچس سے، پھر اس کے بعد فیمنیزم کا اپروچ آ گیا، اور پھر یہ نائنٹیز کی باتیں ہیں، پھر اس کے بعد کنسٹرکشنیزم کا، اب تو پوسٹ کنسٹرکشنیزم اپروچ بھی ہے، تو یہ اپروچس نہ صرف انٹرنیشنل ریولیشن کی ریولیشن میں بھی یہ اپروچس بہت امپارٹنٹ ہیں اور امپارٹنٹ رہی ہیں، پھر انٹرنیشنل جو پولیٹیکل سیکیورٹی ہے، چونکہ بیسکلی انٹرنیشنل لیول پہ ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل میں پولیٹیکل سیکیورٹی ہے بہت امپارٹنٹ ہے، یہ ایک پیپر بلکی ہم ترڈ ٹاپیٹ کو ہم اپد بات کرتے ہیں، جو ترڈ آسپیکٹس ہے اس کو پہل ہم بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل سیکیورٹی کو جب ہم سیکیورٹی سسٹم کے بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ٹوٹی ایت سینچری میں، چونکہ ٹوٹی ایت سینچری کے بات کرتے ہیں، تو فرسٹ وارڈ 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 کے بعد سٹیٹ کے لئے ایکوانی جتنی ضروری، اتنی زیادہ ان کے لئے سیکیورٹی سسٹم بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بدھوٹ سیکیورٹی سسٹم، سٹیٹ کی سروائیبیلیٹی وہنگ ہو سیکیورٹی ہے۔ Fernando, جو سیکیورٹی ہے اس کو ہم پولیٹیکل سیکیورٹی کہتے ہیں، پولیٹیکل، یوں نید سیکیورٹی سسٹم، رجز ہے، رجز ہیں، رجز ہیں، رجز پاور صرف یہ پاور نہیں ہے پولٹیکلی پاور بھی ہے اکانومی پاور بھی چاہیے یونی سیکیورٹی پاور بھی بکاس دیر اس نیڈ بیلنس آف پاور بی او پی اگر کسی جگہ پہ بیلنس آف پاور کی کرائسز ہو جائے بی او پی کرائسز ہو جائے دن دیر اس نو سٹیبالیٹی وہ سٹیبالیٹی نہیں ہو سکتی ہے تو فار ایڈ اڈر اٹھو اچھی بیلنس آف پاور چاہیے پھر فارن پالیسی بھی ہے ان فارن پالیسی میں ان کی جو ڈیٹرمنیٹر ہے جس کے بیس میں فارن پالیسی کی ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے بکاس ان کی جو ڈیسیجن بیکنگ پرانسیس ہے اس میں ڈیفرنٹ فیکٹر انوال ہے مثال کے طور پر اگر ہم فارن پالیسی انوال کرتے ہیں تو فرسٹ ہم نیبرز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پر افغانستان کے ساتھ کیا ہے چائنے کے ساتھ کیا ہے انڈیا کے ساتھ کیا ہے اران کے ساتھ کیا ہے کیا ریلیشنشپ ہے کیا ان کے ساتھ ہماری جو ہے اپ ان ڈاؤنز ہے کیا وہاں سے ہمیں کیا کیا ان کے ساتھ ایکنامک بیسس پہ سوشل بیسس پہ پالیسی پہ ان تمام فیکٹر کو دیکھ کے پھر ہم فارن پالیسی کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ اپنی جو نشنل سیکیورٹی ہے اوہ کو ہم نہیں دیکھنا ہوتے ہیں اور نشنل سوارینٹی جو ہے چونکہ جب بھی نشنل سوارینٹی حال سٹیٹ کیلئے نشنل سوارینٹی از موسک ہے یا نشنل سوارینٹی جو ہے ایک سٹیٹ کی صورتی نہیں ہو سکتی ہے پر نشنل انڈرسٹ بھی بہت امپورٹن ہے بیکوز ایچ ان ایوری سٹیٹ جو ہے اوہ کی ہی ایوری نشنل انڈرسٹ بھی ہے افغانستان ہم اسے بات کریں، پاکستان کی نشینل ایڈرس بھی ہے، چینے کی نشینل ایڈرس بھی ہے، اے ران کی نشینل ایڈرس بھی ہے، ایڈیا کی نشینل ایڈرس بھی ہے، سنٹرل اسیا ё چین جو ریجن سے انی بھی نشینل ایڈرس رسیا ہیں تو ا YouTube currently on the only policy. انٹرنیشنل پولیٹیکل سیکیورٹی جو ہے اوپر ہم بات کریں گے نیک سٹاپنگ جو ہے پھر وہ سٹریٹیجک اپروچ جو انٹرنیشنل ریلیشن انٹرنیشنل ریلیشن کو ڈیفرینٹ سٹریٹیجک اپروچز ہے وہ وار ہے پھر وار کی جو ہے کازیشن بھی لازمی ہے کیونکہ ایچی اینڈ ایوری تینگ اگر کازی تو ایفیکٹ ہے ویڈاوٹ کاز دو ایفیکٹ ہوتی ہے تو وار کینے کازیشن بھی ایمپورٹنٹ ہے تو وار کازیشن ہوتی ہے پھر وار ایک تو لیمیٹڈ وار ہوتی ہے ایک انلیمٹڈ وار ہے ایک وار کی بہتر لیمیٹیشن ہوتی ہے ایک سپیسیفک گروپ کے اگینس سپیسیفک فینامینال اگینس اور سب وار جو ہے وہ انلیمٹڈ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سیول وار بھی ہے گوریلہ وار بھی ہے جو ٹیفرین ٹیکنیکس یا مورز آف تا وار ہے پھر سٹریٹیجک کلچر سٹریٹیجک کلچر کا مطب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جیساں سٹریٹیجک کلچر ہے ہماری سٹریٹیجک پوزیشن ہے ایک سٹریٹیجک ویلیوز ہے اور ہماری اپنی سٹریٹیجک پوزیشن ہے جس کے بیس پہ ہم نے اپنی سٹریٹیجک کلچر کو دیویلیپ کیا ہے اور اسی کلچر کے راؤنڈ ہماری فارن پالیسی جو ہے ہماری فارن جو ریلیشنشپ ہے اس میں سٹریٹیجک کلچر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے یا امپورٹنٹ جو ڈیٹرمنیٹر ہے سٹریٹیجک کلچر پھر اس کے بعد جو ہے تیری ان پریکنس میں نیکلیرزیشن ہے اور خاص کر انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کی جو نیوکلیر ایک واہ کی طرف ہے ایک نیکلیر ایک دولوں کی نیکلیر پوزیشن ہے تو اس کے بھی سٹریٹیجک اپروچ تو انٹرنیشنیل ریلیشن میں سپیسیفیکلی سپیشلی ایسی ریجن میں جو ساؤڈ ایشیان ریجن جان رہتے ہیں نیبل ہورڈ میں ایران ہیں چائنہ ہیں انڈیا ہیں یہ اس طرح کے تین ممالک ہیں جو کہ سٹریٹیجکلی ان کے اپنی وار کے حوالے سے نیکلیرزیشن کے حوالے سے ان کے اپنی سٹریٹیجیری یہ جو ہے بہت ایکٹیو رہے تو سٹریٹیجک اپروچ تو انٹرنیشنیل ریلیشن میں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر انٹرنیشنل پولیٹیکل ایکانیمی انٹرنیشنل پولیٹیکل ایکانیمی میں ایکانیمی سسٹم کا بہت ایمپارٹنٹ ٹرال ہے سمویر مارکسیسٹ ایکانیمی ہے کیپٹیلیسٹک مارکیٹس بھی ہے اب کیپٹیلیسٹک مارکیٹس کی اپنی اپروچس ہے مارکسیس مارکیٹ کی اپنی اپروچس ہے تو در ورڈ ورڈ کو اپنی انگل سے وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایمپیریلیزم بھی ہے ایمپیریلیسٹک تیریز بھی ہیں پھر اس کے بعد ہماری دیپینڈنسی یا انٹرڈیپینڈنسی بھی ہے ہم جس گروپ میں رہتے ہیں تو سم سٹیپ جو ہے وہ دیپینڈنسی بھی ہے ایکانیمی اور سم ٹائم جو ہے اور انٹرڈیپینڈنس بھی ہے اور ویڈاوٹ اینی سٹیٹ کے کوئی انڈیپینڈنسی سروائیبیلٹی نہیں ہو سکتی ہے بکاس چونکہ یا تو ایک یا دوسری پہ دیپینڈنسی لازمی ہوتی ہے انٹرڈیپینڈنسی ہوتی ہے یا کمپلیٹ ڈیپینڈنسی ہوتی ہے انڈیپینڈنسی سروائیبیلٹی نہیں ہو سکتی ہے چونکہ جو پولیٹیکل ایکانیمی ہے جو پلاتیکل اکنامک سٹرکچر ہے ٹوڈے موڈرن ایروہ موڈرن پیورن میں اٹس ٹوٹلی ایک نیو سسٹم ہے دیر فور یہ امپاسیبل ہوتا ہے کہ سٹیٹ کے لیے کو انڈیپینڈلی سروایب کریں پھر انٹرنیشنل پلاتیکل کمیونیٹی کے ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل جو پلاتیکل کمیونیٹی ہیں اس کی لیے مختلف قسم کے خاص کر ایک تو نشتالیزم کا ہے اب یہ نشتالیزم ڈیفرینٹ ایک اسلامی نشتالیزم ہے جس کے اوپر او آئی سی ارگنیزیشن اف اسلامی کانفرنس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی جو بیلڈ اپ ہے یا یہ ارگنیزیشن کی جو سٹ اکیدرس او آئی سی جو ہے پیسکلی نشتالیزم کے اوپر ہے اور یہ اسلامی نشتالیزم ہے پھر عرب لیگ ہے یہ ان کی لینگویسٹک بحث کے نشتالیزم کے اوپر ہے اب ساؤٹ ایشن ہے سارک ہے یہ ہماری ایک ریجنل نشتالیزم ہے تو یہ مختلف قسمس کی ارگنیزیشن جو ہے بنی ہے پھر انٹرنیشنلیزیشن ہے اور گیا انڈیپینڈلی سربیلٹی نہیں ہو رہی ہے تو انٹرنیشنلیزیشن ہے ہم دیکھتے ہیں یونین کا علیدہ ہے مسلم ارگنیزیشن اف اسلامی کانفرنس ہے سارک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں شنگائی کاپوریشن ارگنیزیشن ہے تو دیفرنٹ ارگنیزیشن بنی اور ان کی جو ایم یا ابجیکٹیو ہے that's the regional development ریجنلیزیشن ہے پھر گلوکالیزیشن ہے یونیٹی نیشن ارگنیزیشن ہے پوری دنیا جو ہے اور انٹر کانیکٹڈ ہے with the policy with the strategy of یو این کے ساتھ تو یہ مختلف قسمس کے پیرامیٹر پروپ پر ہم بات کرتے ہیں پھر اپروچس ٹو پیس ہے یہ انٹرنیشنل لڈیلیشن میں اپارٹنٹ رول جو ہے ایک تو بات ہی ہم نے بات کی اب وہاں کی سٹاپ کرنے کے لئے پیس بہت ضروری ہے پیس کے لئے ڈیپلومیسی ہوتی ہے ایوری کنٹری جو ہے وہ ڈیپلومیسی کے ذریعے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ کیونکہ پوشش ہوتی نیگوسییشن ہو جائے جس طرح انٹرنیشنل لڈیلیشن میں ایک فرس ٹیپ جو ہے نیگوسییشن ہے پھر اس کے بعد جو ہے اگر نیگوسییشن پاسیبل نہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد میڈییشن ہوتی ہے وہ پاسے بننا ہے جس طرح کتر دوحہ میں جو طلبان کا آفیس تھا یہ گوڑ آفیس تھا کیونکہ اس میں پہلے ان کی میڈییشن ہو گئی اور آفٹر میڈییشن گوڑ آفیس انہوں نے ایک آفیس اسٹیبلش کی اور یہ ایک ڈیپلومیسی کی ایک تھی جس کے بیس پہ طلبان اور افغان گورنمنٹ کی درمیان پیس ٹریٹی جو ہے اور سائن ہوئی اور امید کی جاری ہی کہ اس کے پاسیٹیو انکم آئیں گے پاسیٹیو اور ریزرٹ آئیں گے کیونکہ کوئی بھی جو پیس ٹریٹیز ہے اور ویڈاوٹ اینی ریزرٹ کی نہیں ریزرٹ لازمی ہے اور کافی سٹرگڑ رہی یہ ڈیپلومیٹکلی پاکستان نے ڈیپلومیٹکلی امریکن کی انگیجمنٹ رہی اور دیگر بھی سعودیا کی بہت زیادہ پریشر رہی بہت زیادہ انگیجمنٹ رہی یوئی کی بھی رہی اور اس کے علاوہ خطر کی بھی رہی چائنے کی بھی رہی کیونکہ تماموں والے ڈیپلومیٹکلی ٹورڈ اپیس کی اپروچ رہی پھر انٹرنیشنل لا بھی ہیں ساتھ میں نیوکلیر یا اس کے علاوہ جو آمز کی ایک اصلے کا ایک ریس ہے دنیا میں خاص کتہ مبزر کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا یہاں میزائل دواہ میزائل تو ہولڈ فکس جو ہے تو وہ ڈیفنس ہے اس کے علاوہ پوری گلوپ میں ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کولڈ وار کی دفران بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امیرکا اور اسیس آر کی یہ ایک بیلڈ اپ رہی ایک ریس رہی نیوکلیرزیشن کے حوالے سے تو اٹس بسیکلی فاردہ ورڈ پیس کے حوالے سے یہ آترناک ہے ورڈ پیس کی اگر ہم سٹیبلیٹی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ورڈ بھی پیس اسٹیبلیش ہو جائے تو ان جو ریس ہیں ان کو کینٹرول کرنا پڑے گا تو یہ اپروچ اسٹور پیس کے حوالے سے اور جو اٹھوار ٹاپیک ہے اٹھوار ٹاپیک ہے پیپر اے انٹرنیشنل ریلیشن میں اس میں ہم انٹرنیشنل ریلیشن کے جو انسٹیٹویشن ہیں جو سب سے امپارٹن انسٹیٹویٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل ارگینیزیشن یوی نو اس کے علاوہ آئی ایم ایف ہے انٹرنیشنل منیٹرنگ فنڈ پولی دنیا کی ایکنامک سٹیبلیٹی کیلئے ایکنامک جو ریگولیچر ہے آئی ایم ایف انٹرنیشنل منیٹرنگ فنڈ ہے ورلڈ بینک ہے انٹرنیشنل کورٹ آئی ایسٹیس ہے تو یہ انٹرنیشنل پولیٹکل انسٹیٹویشن ہیں یا انٹرنیشنل آئی ایم ایف انٹرنیشنل آئی ایف انٹرنیشنل ریلیشن میں مین ایم ایم ایف آئی ایف انٹرنیشنل جو ریگولیٹ کرتے ہیں ریلیشن شیپ کو تو پیپر اے جو ہے جو کے ہنڈر مارک کا اس میں اے پاپک ہے اب ہم جاتے ہیں پیپ پر تو کی طرف یعنی سیٹنڈ جو پیپر ہے جس کو ہم پیپ پر تو کہتے ہیں اس کے بھی ٹوٹل ہنڈر مارک سے اور اس کے اندر کے ٹاپکس کو ہم کریں گے دسکس کریں گے اس میں فرس ٹاپک جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن بیٹو وارس جب ہم ٹو وارس کی بات کرتے ہیں فرس ٹوار وار اور سکر پر ہاں یعنی ورڈ ورڈ فرسٹ اور ورڈ ورڈ سکر اے کے اندر بیٹویز کی ریلیشنشپ جو ہے یعنی نائنٹین نائنٹین سے لے نائنٹین فارٹی فائف یہ جو ایرا ہے اس ایرا کے بارے میں ہے اور اس ایرا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمپارٹن چینجز بھی آتی ہیں فرس ٹوار وار کی دوران ہی یعنی رشیل ریولوشن آتی ہے افرہ رشیل ریولوشن رشیہ جو ہے ایک کمیونیسٹک ملک بن گیا اب ٹوار ان کی ورڈ کی طرف جو ہے اپروچ ڈیفرن ہوگی اس کے علاوہ لیگ آف نیشن اور پھر لیگ آف نیشن کے وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے جو فرس ٹوار وار کی پیس ٹوٹیز ہے ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی کسی جگہ ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے بہت ساری چینجز آتی ہیں جرمنی میں ہم دیکھتے ہیں ہم ترقیقہ دیکھتے ہیں ہم میڈلیسٹ میں دیکھتے ہیں اور فائنل اسی کی طورت میڈلیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کی اپپیشن ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کی کریشن ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پیپر ٹو کے پسٹ پارٹ میں کھام کریں گے ڈسکس کریں گے یعنی فرسٹ وارڈ وار اور سکرڈ وارڈ کے این بیٹوین کی جو واقعات ہیں جو وارڈ لیول پہ ہے سکرڈ چیز جو ہے ہم کولڈ وار کولڈ وار نائنٹین فارٹی سے لیکھ نائنٹین نائنٹی ون تک جو ایرہ کولڈ وار کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ایرہ جب کوری دنیا میں ڈی کالونیزیشن کا پراسسز ہے یعنی پہلے تو کالونی بنی تھی لیکن سکرڈ وار بار کی بار اس پر ٹوٹل ڈیفکل ایشیا میں بھی اور افریقہ میں بھی ایشیا میں جس سب کانٹیننٹ کے اوپر انڈیا اور پاکستان کی پرٹیشن ہوتی ہے تو یہ پرٹیشن ہوتی ہے یا ان کی ایک ایک ڈی پینڈنٹس ہوتی ہے دیکلونی کالونی زیشن ہوتی دیکلونی پرسیس جو اسی وجہ سے ہوا کہ سیکنڈ ورڈ ورڈ کے بات ڈیکلونی زیشن کا پرسیس ہوتا ہے پھر اس کے بعد یونائٹڈ سٹیٹ اور اسی سال کی آپس میں ایک سائد پہ یون ایس سائد اور دوسرے سائد پہ یون ایس 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 یعنی کارپیٹلیس تک ورس کمیونی سٹک بلا تو کورڈ ورڈ کنٹینیویٹی رہی اور کورڈ ورڈ کی فائنلی جو ہے آ 1991 میں ڈس انٹیگریشن ہو تھا یو اس سال کی جب ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے تو ہاتھ با ہو جاتا ہے تو سیکنڈ پوسشن میں فرسٹ میں تو ہم بات کریں گے ان بیتوین 1991 ورڈ سیکنڈ میں ہم 1940 سے 1991 تک بات کریں گے تر میں انٹرنیشن اور ریجنل ارگینیزیشن کے اوپر ہم بات کریں گے انٹرنیشن لیول پہ اور ریجنل لیول پہ دیفرنٹ قسم کی ارگینیزیشن ہے اور ایوری ریجنل اور انٹرنیشن باری کو ریپریزن کرنے کے اب ارگینیزیشن ایس سی او ہے جس میں اس کے الابہ اسلامی کانفرنس آف ارگینیزیشن ہے اور اس کے الابہ جو ہے ایورپی یون ہے اس کے الابہ جو ہے نیو ورڈ آرڈر ہے اور اس کے الابہ مختلف قسم کے ورڈ ارگینیزیشن ہے اس کے الابہ او ای سی ہے یہ دیفرنٹ ارگینیزیشنز ہیں جو کہ اریجنل بیسیس میں بنی اور اس کے علاوہ دنیا کی کوشش رہی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اور اریجنل ارگینیزیشن ہیں ان کے اندر ری فارم کیا جائے ری فارم کا ایم یہ ہے کہ ان کے اندر کی جو چینجز لائے تاکہ پرابلی دو ورڈ ایکسپٹ کرے ان کو تو یہ ہے پھر فارن پالیسی آب دا سیلیکٹڈ کنٹریز پھر ہم فارن پالیسیز کے حالے سے بات کریں گے فارنڈ ریلیشن کو کنٹرول کرنے کے یعنی ولیٹ کرنے ایوری gehört کے اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے فارنڈ پالیسی میں اپنی اپلوچ ہو جائے گی ہیں، ڈفرنڈ سریٹ کے ساتھ کو فارنڈ پالیسی میں ہم اسیامل آپی ارنڈ پالیسی ایک تردی familع ہے یہ ہے، اس کے علاوہ تردر دوشیہ چائنہ، یوکے، انڈیا، چائنہ کی فارنڈ پالیسی، یوکے کے فارنڈ پالیسی، انڈیا کی دوشی، پاکستان کی فارن ریلیشن یا ڈیپلومیٹک اپروچ ہے ٹوارد ورل اینڈ اسپیشیلی ٹور مزیمر ان پاکستان کے اس کوا buyer سے یہ جو کنٹری سے ان کی فارن پاکستیز کے والی اسپیشیلی سے بات کرے کس طریقے سے یہ ریکلیشنشپ پھر ہم آئیں گے ساؤت ایشیا چونکہ بیسکلی ہم جس ریجن میں رہتے ہیں ایشیا کے اندر یہ والے جو پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ساؤت ایشیا ساؤت ایشیا کے اندر ہم بات کریں گے ساؤت ایشیا پارٹ کے اندر ہم بات کریں گے پھر اس میں یہ حاصل کر پیس کے حوالے سے چونکہ ہم دیکھتے ہیں ساؤت ایشیا میں پیس کا ایک بہت فقدان رہا خاص کر انڈیا اور پاکستان فرام نائنٹین فارٹی سیون سے لے کے ٹھل دے نا ہو ڈیفرنٹ کی سمکین کی کیسی ہے کاشمیر ایشو ہے اس کے علاوہ بھی ان کی درمیان ایک ریس ہے اور اس کے وجہ سے پوری اس جو لوگ ہے ساؤت ایشیا جب بہت سے پوپولیشن اپ دے ورڈ ہے یہ لوگ افیکٹڈ ہے اور یہ افیکشن جو ہے دیس ریجنل فلیٹ کی وجہ سے ہے پھر انڈیا اور پاکستان کی جو ہے آپس میں ڈیفرنٹ اکھارز بھی سائن ہوئی اگریمنٹ بھی ہوئی جس طرح انہوں نے انڈس وارٹیٹیز بھی سائن کی اس کے علاوہ جو ہے مختلف سیاچین کے حوالے سے ان کی اگریمنٹ ہے ویڈا پیپر ٹو پیپر کنٹیکٹ کے حوالے سے ہے ٹریڈ ہے پھر انہیں امپارٹنٹ رول جو ہے انڈس وارٹیٹیز یا اگریمنٹ پر سیور سوسائٹی کے رہی اور سیور سوسائٹی کی کوشش رہی کہ پاکستان اور انڈیا کے دنمیان ٹنکشن کو کینٹرول کریں ٹنکشن کو ریڈیوز کیا جائے اس کا فائیہ یہ ہوگا کہ لوکل ریجن کی جو پیپلز ہیں ان کے لئے بینفیٹ ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے افغانستان سپیشلی کیونکہ کولڈ وار کے بعد سیونٹی سیون سے نائنٹی ون تک پاکستان کی جائرک انوائلمنٹ رہی پھر اس کے بعد جو ہے جب ان کی ڈسنٹیگریشن ہو جاتی مجاہدین ہے آفٹر مجاہدین طالبان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ٹیروریزم اور ٹیروریزم کے بعد پوسٹ جو ٹیروریزم کے حلاف ورڈ کی لیول پہ ایک اپریشن رہی نائن ایلیون کے بعد اس میں پاکستان کی پارٹیسپیشن پھر اس کے بعد ابھی امریکن آنی جو ویٹرال ہے یہاں تک اگر ہم بات کریں تو میجارٹی کیسز میں پاکستان جو ہے افغانستان کی اوپر ان کی بہت جڑے influence ہے لیا رہی ہیں پہر اس کے بعد ہم ویپن آف دا ماسٹ دسٹرکشن کے حوالے سے کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن میں یا انٹرنیشنل کمیونیٹی میں ماسٹ دسٹرکشن کے جو ویپن ان کی بہت جڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ پوری دنیا میں مجارٹی آف دا سیت سیونھ سیٹ کے پاس آلیرڑی نیکلیر ویپن آزیشن ہے اس کے علاوہ بھی کنٹری کر رہے ہیں تو پوری دنیا کی کوشش ہے کہ نیکلیر ٹیکنالوجی کا جو سوپلائر ہے یا جو گروپ آف سوپلائر ہے ان کے حوالے سے ڈیفرینٹ قسم کے اوٹریٹی سائن کرنا چاہتے ہیں پھر بین کے حوالے سے چونکہ اس کو پیس کے پیس کو جو مین ترنیٹ ہے یہ ماسٹ دسٹرکشن ہے چونکہ اس کے حوالے سے ملیٹری آئیزیشن یا ملیٹنسی بڑھ رہی ہیں پوری دنیا میں سپیشلی پاکستان انڈیا میں اس لوگ میں اور اس کے ویپنیزیشن کا ایک ریس ہے اور اس کو حوالے سے ویپن انماس ڈیسٹرکشن یہ ہم پڑھیں گے ان در لسٹ ایتوار چکٹر جو ہے یا ایتوار ٹاپک جو ہے اس میں ہم کنٹیمپرری ایشو کے حوالے سے بات کریں گے اس میں کنٹیمپرری ایشو میں انڈیا اکوپائٹ کاشمیل بہت ایمپورٹن ہے فلسطین ایشو بہت ایمپورٹن ہے اس کے علاوہ دنیا میں افغانستان کے حوالے سے حاصل کر امریکن اکوپیشنز ہے پھر وہاں پہ طلبان کے ساتھ ابھی دیسٹرکشن ان کی جو ایگریمنٹ دوحہ ٹاکس ہے پیس ٹریٹیز ہوئی تو یہ ان تمام آسپیکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو اس طرح کیسے ایشو پیپر ہے دو پیپر ون این پیپر دو پیپر ہوں گے ہنڈر ان ہنڈر ٹو ہنڈر مارس اس کے علاوہ اس کی کتابوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو دیفرنٹ بوکس ہیں اویلیبل ہیں کیونکہ آپ پڑھ سکتے ہیں دیفرنٹ کتابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر پوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی کتابیں میٹریل آپ لوگوں کو اس طرح کنسٹیوالیزیشن سٹڈی کروا دوں کنسٹیوالیزیشن آپ لوگوں کو لیٹ کروں تاکہ آپ کو کسی سپیسیفک اس کی کتاب کی ضرورت نہ رہیں اور آپ جو ہے ریفرنس کی طور پر آپ مختلف قسم کے انٹرنیشن لیشن پر کتابیں پڑھ سکتے ہو مختلف قسم کے تیوریز اپروچ پڑھ سکتے ہو ڈیفرنٹ پارن پالیسیز کے حوالے سے آپ پڑھ سکتے ہو لیکن جب تک میں کوشش کروں گا کہ ان تمام ٹاپیکس کو پیکپر اے کی بھی اور پیکپر بی کی بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کروا دوں ایزیلی صبحان میں آپ لوگوں کو تو تنوے کروں اگر آپ انٹرسٹیوالیزیشن تو آپ ہم ایک اس میں آئیں گے تو آپ کا جو گلاسز کا روکین ہے پراپرلی تو انشاءاللہ ایچ اور ایوری ٹاپیک پہ میں ڈیٹیلیک بات کروں گا آپ پہ ان کو ڈیٹیلیک سمجھانی کوشش کروں گا انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل ریلیشن پر بات کریں گے ڈیفرنٹ کانٹریز ڈیفرنٹ سٹیٹ کی ریلیشن ڈیفرنٹ کانٹریز ڈیفرنٹ کانٹریز ڈیفرنٹ کانٹریز ڈیفرنٹ سٹیٹ کی جو فارن کالیسیز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے فارن ریلیشن کی ریگولیشن ہوتی ہے کیا اس میں دشمنی ہوتی ہے دوستی ہوتی ہیں کیا اس میں کیا کیا کوالیٹیز ہیں کیا کیا فیکٹرز ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم پہل مکمل انٹرنیشن ریلیشن 200 کے اس پورٹس میں اپشنل سبجکٹ میں ہم بات کریں گے تو انیسی پیشن آپ کو آسک مین تینکیو اللہ حافظ